بلکم بیک ناظرین بہت ایمپورٹنٹ ایشو زیر بحث تھا جس پہ بڑی خوبصورت دلائل دیئے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی معزز خواتین جو لائر ہیں جراب چوجی صاحب سعیز زفر صاحب ویری سیزن لائر انہوں نے کہا ہم اس کو پھر بات کو ری لنگ کرتے ہیں کہ یہ جو بیسک ڈاکمنٹ ہے ایف آئی آر ایف آئی آر کے اوپر لوگ ہنگ ہو جاتے ہیں ایف آئی آر کون لکھتا ہے ایف آئی آر کی ویٹنگ کیسے ہوتی ہے کیسے اس کو لیگل برانچ دیکھتی ہے اور ان لوگوں کی ایف آئی آر کچھ اور ہے جن کی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد زمانت ہو جاتی ہے وہ ڈالر لے کے چلے جائیں وہ پاؤنڈ لے کے چلے جائیں اور وہ کون سی ایف آئی آر ہے وہ کس کلم سے رکھی جاتی ہے کہ جیلوں میں ہی لوگ سر جائیں پھر نیب کی رہداریوں میں لوگ دم گھٹ کے مر جائیں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے ہمارے ساتھ ایک معزز خواتین جو چار پانچ فرنڈز خواتین ہیں لائرز ہیں اور ینگ ہیں بلکل نیولی بورن چکز کہوں گا کہ یہ قانون کی حکمرانی کا کیسے بول بالا کرتے ہیں آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی ایسے ہی بولیے جیسے آپ عدالت میں گرشتی ہیں تھنڈی آواز سے بات نہیں بنے گی موسم تو تھنڈا ہے یہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایف آئی آر اس پر روشن ڈالیے پلیز ایف آئی آر ہے کیا عوام کو بتائیے اور اس سے اس ایف آئی آر کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ بے گناہ تختہ دار پر نہ لٹک جائیں ایف آئی آر بیسیکلی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ کا اسم اگرامی کیا ہے میرے نام عزمہ عزمہ صاحبہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہے یہ کون جا کے دیتا ہے کیسے دینی چاہیے اس پر بھی روشن ڈالیے اور اس کو یہ اتنی ٹرانسپیرنٹ کیسے ہو جائے کہ انصاف کا بول بالا ہو فرسٹ انفرمیشن جب بھی کوئی اکرنس ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس جو افیکٹیڈ پرسن ہوتا ہے وہ آتا ہے تو وہ آگے اپنے ویوز مطلب افیکٹ ہوا ہوتا ہے اس پر تو وہ آگے بتاتا ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے اس کے ساتھ نائنساف ہی ہوئی ہے تو پھر وہ آگے تھانے میں سٹیشن پر وہ پولیس سٹیشن جاتا ہے کنسرن پولیس سٹیشن پر جہاں بھی وہ اکرنس ہوتا ہے تو اس نے جو اپزرویشن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تقریب ان ایکسپین کر دیتا ہے وہ کہ مجھے انصاف چاہیے اور کیا ذرا بتائیے جس شخص کو ایکسپین کر رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایسا ہی ہے کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا آئینے بیشتا ہوں اندھوں کے شہر میں ایف آئی آر لکھنے والا جو بندہ ہے اس کی کوئی ٹریننگ کوئی پروپر اس کو کسی سکول میں بھیجا گیا ہو یا وہ صرف اپنے تجربے کی بنار پر ایف آئی آر لاغ کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جاتی ہے لکھی گئی اور اس کے بعد پھر کئی برانچوں میں جاتی وہ تو بندہ تو گیا بیسے تو اب بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم نیولی بورن اس فیلڈ میں آئے ہیں اتنا ہمیں ڈیٹیل میں تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے آگے فردر جو کیس ہے آگے ٹرائل ہوتا ہے اس میں فردر پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایف ایکٹ ہے کس کے ساتھ اگریف کون ہے اور کون نہیں ہم اس سے چوئیس سعید زفر صاحب سے گزارش کریں گے کہ مخصر شاٹ تاکہ ہم اس پرغام کو اور آگے بڑھائیں چوئیس صاحب اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک پڑا لکھا ویل ویل ایڈوکیٹڈ وہ اسسٹ کرے ایف آئی آر رائٹر کو جو قاتبے ایف آئی آر ہے اس کو وہ گائیڈ کرے اس میں کمیانا صاحب بڑی بڑی بات کلیر ہے کہ جب تک آپ اس میں ریفارمز نہیں کریں گے سسٹم میں جو آپ کا فوجداری نظام ہے ابھی اس تب تک یہ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک پڑے لکھے لوگ نہیں آئیں گے لوگوں کی تھانوں میں کچیریوں میں جو سائل آتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے والے سائل ہیں پولیس والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی بھی ان کے ساتھ ہی لگے تاکہ ان کو کوئی پانچ سات دس دار پر کے دیاری لگے اور غریب آدمی جو چھوٹے سے کیس میں آجاتا ہے جس کی نہ تھانے میں شنوائی ہے نہ ایف آئی اے میں نہ نیب میں تو اس کے پیچھے تو نہ وکیل آتے ہیں نہ اس کے گارہ لے آتے ہیں تو اس کے تو زندگی میں دھکی لکھے جاتے ہیں تو جب تک جوڈیشن ریفارمز نہیں ہوں گی ان کو پورے طریقے سے گورنمنٹ ان پہ اثر اثر نو ایک کمیشن بٹھائے اس کمیشن کی سفارشات آئیں اور ان سفارشات پہ امول ہو پوری طرح اور پڑے لکھے لوگ بٹھائے جائیں نہ کہ جیسے ہی آئی آکے اس کو ایف آئی آر کاتی اور اس کے خلاف وہ بچارہ ساری عمر کے لیے سڑتا رہا ہے جیل میں اور بڑا آدمی اس نے پیسے دیئے لاکھوں روپے اور جا کے وہ نکلا اور اس نے پیسے دے کے نکل گیا یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس ڈاکومنٹ پہ بیس کرتی ہے کہ انسانوں کے زندگیاں عزت اور وقار اس کی فیملی کا سارا دار و مدار میں میرے دائیں جانب جو معزز خاتون خواتین لائرز ہیں ان سے ایک بہت امپورٹنٹ ان کا دھیان کی طرف دلو ہوں گا ہو سکتا ہے ابھی وہ چونکہ بلکل انیشل سٹیج پر ان کو نہ پتا ہو اور میں اسی دوران کیمروین سے گزارش کروں گا کہ چونکہ یہاں ایک ما شاء اللہ پڑے لکھے وقلہ سہبان اس جگہ پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں اس امارت پہ لوگ آتے ہیں ملزمان آتے ہیں کون سے ملزمان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں یا جو ہمارے میڈلیس کی ریاستے ہیں وہاں فیصلہ ایک ہفتے کے بعد گردن کلم کی جاتی ہے کرائیم ریشو بلکل نہ ہونے کے برابر ہے ہم کیا اس طرف لوٹ سکتے ہیں میرے نہیں خیال پاکستان میں یہ پاسیبلیٹی بہت کام ہے کیونکہ یہاں جو کرائیم کرتا ہے ہمیشہ اسی کو میرا خیال ہے اسی کی ساتھ سب کورپرٹ کرتے ہیں یہاں میرے نہیں خیال کیس طرح میسی آپ کا اسم کرامیک ہے اسفہ اکبال اسفہ اکبال صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم ہم اورنج ٹرین چلا سکتے ہیں ہم میٹرو بس چلا سکتے ہیں ہم سارا دن پتہ نہیں راکٹ چلا سکتے ہیں ہم انصاف کو تیز سپیڈ کون سے ویلز لگائیں کہ ریپڈ انصاف ملے یہاں پر زیادہ تر پڑے لکھو لوگوں کا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے در سوسائیٹی میں بلکل بھی نہیں ہیں کرپشن بہت زیادہ ہے اور یہاں پر لوگ زیادہ ساتھ بھی انہیں کا دیتے ہیں جن کے پاس ایک تو پیسہ ہے اور جو بہت زیادہ کرپٹ ہے غریب انسان کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا غریب انسان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہمارے ساتھ ایک رمضان چوئی صاحب بہت بڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنٹلمن جنٹلمن لائر اس دا کمپینین اور خوبصورت بورڈ لکھا ہوا ہے صدر میں صدر میں تو گھبرا گیا کہ یہ صدر بازار تو نہیں کہیں یہاں چل کے آگیا لیکن یہ رمضان چوئی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم ریپیڈ ریپیڈ فاسٹ ایف سکسٹین اور بلکہ کانکارڈ ٹائپ انصاف کیسے اس ملک پہ لاسکتے ہیں کمیانیہ صاحب دیکھئے ایف آئی آئی آئر انڈر سیکشن برن فیفٹی فور سی آر پی سی جب فرس انفرمیشن ریپورٹ آپ لیں گے جاتے ہیں جو شکر ہموں نے بیٹھایا واہ ہے اس کی قوالٹی پریٹریہ ایک ہی کہ اسے موڑھو لکھنی آتا ہے موڑھنی آتی ہو اب وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جو کتھے گھڑیا کتھے گھڑیا یہاں سے ہمارا جسٹس شروع ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ لاکھوں لاکھوں جو فائی آئر کی اپکیشنز ہیں سیشن کوٹ سیشن کوٹ ہے جیسے کہا جاتے ہیں جسٹس آب کیز انڈر سیکشن 20A 20B star بیسٹو میں سہرمانی سے آؤٹر سے آئے ہیں وہ شخص بیٹھا ہے وہ بے کھل کیار نہیں ہے وہ کی اف آئیار لکھنے کو کانی کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سائل آئی گا اپنی ریپورٹ لے کر آپ فوری اس کا اندراج کریں گے آپ فوری اندراج کریں گے رمضان صاحب میں معافی جاتا ہوں صوری میں معافی جاتا ہوں کیونکہ آپ نے سپری دوسرا کیا ہوتا ہے میں اپولوجی فور دیت کاشف صاحب کاشف محمود صاحب کاشف محمود حرمانی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ ایف آئی آر فورا لکھنے چاہے جھوٹی ہو سچی کیا لکھ دینی چاہیے سر یا اس پہ بھی اگر وہ انپر بھی ہے پڑا لکھا نہیں ہے تو کوئی تو یارڈ سٹک کیسی ہو پہلے تو وہاں تک پہنچنے ہی مشکل ہے اس پہ بتائیے گا سر آپ کا قانون کہتا ہے اگر آپ کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر لوج کروائیں گے تو آپ کو بھی سات سال سزا ہے وہ تو بات کی بات ہے وہ تو ہو گئی حضور حضور ایک شخص جو بیٹھا ہے ایف آئی آر لوج کرنے کے لئے اسے فوراں اس کی رپٹ ضرور لکھ کے آپ نے حکام کو اور انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنی چاہیے یہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ نہیں کی جاتی چھے ماہ کے بعد یہ لکسیشن جد صاحب کے پاس آتے ہیں کہ جی آپ کی ایڈمنیسٹریٹیف پاور ہیں ایک ایسے چوس آپ کو ڈائریکشن دی جائے کہ ہمیں سنا جائے وہ بیچارے وکیر کی فیص ادا کرتے ہیں عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں عدالتوں پر کام کا بوجھ بڑھتا ہے پریشر بڑھتا ہے کسی ریفارم کی ضرورت نہیں اسی سسٹم کو اگر آنیسٹی سے چلایا جائے تو آپ بہت کامیاب رہیں گے جناب اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس میں جو آرٹیکل دیئے ہوئے ہیں فیڈ ٹرائل سیکیورٹی آف پرسن میں کہتا ہوں جس شخص کو وہاں پہ بٹھایا جائے صرف اتنی اس کی صلاحیت نہ ہو کہ اردو میں لکھ لیتا ہو وہ اپنے قوانین کو جانتا ہوں وہ اپنے آئین کو جانتا ہوں تینکیو سر تینکیو کاشو صاحب نے بڑی لا پوائنٹس کی بات کی ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے ہم اس جہاد میں بلکل بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں سکھ کا سانس ہوگا ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا کیا یہ جو حاصل کیا گیا تھا اس کی وجہ جو تھی اس کے انڈیپینڈنس کی اس کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں عدلیہ انصاف مہیا کر رہی ہے وقلہ اپنے فرائز انجام صحیح طریقے سے دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ عزیز بلکل اوپر ریس کا جو ایک یہ کینڈل جلائی ہے اس کو آگے جاری رکھیں گے یہ شما چلتی رہے گی بڑھتی رہے گی اس کے شولے خوبصورت لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے اور غریب بہت جلت انصاف لیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا